عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے والے دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو یہ کسی ہسپٹل کا منظر ہے یہ نہیں جانتے ہم کہ یہ پاکستان کا کوئی ہسپٹل ہے یا ہنڈیا کا یا بنگلہ دیش کا لیکن یہاں پر نرسز پردے کی پیچھے کیا کرتی ہیں وہ آپ کے سامنے ابھی تمام راز کھلنے والا ہے اس ویڈیو کو آپ نے گھوڑ سے دیکھنا ہے ساتھ میں اس پہ بات کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر کے پہلے ایکن پریس کر دیں تو دوستو اس ویڈیو میں یہ خاتون آتی ہیں جو کہ ایک نرس ہے وہر سے آتی ہیں اس مریض کی جیبوں کو پہلے ٹٹولنے کی کوشش کرتی ہیں اس میں سے اس کی جیبوں میں سے جو کچھ نکلتا ہے وہ اپنی جیب میں ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں اچھی طرح ہر چیز دیکھتی ہیں مریض کی ہر چیز کو چیک کرتی ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ کتنی امام پڑی ہوئی ہے کتنے پیسے ہیں کیا کیا رکھا ہوا اس نے موبائل ہوں یا کچھ بھی ہو اس خاتون نے ہاتھی آنا کا سوچ رکھا ہے مریض کو ٹرپ لگی ہوئی ہے ٹرپ کو چیک کرنے کے بہانے اس خاتون نے مریض کی جیبیں پہلے خالی کی ہیں اردگرد باقی پیشنٹس میں لیتے ہوئے ہیں لیکن یہ کام بہو بھی سرانجان دے رہی ہیں جب اس خاتون کو شک گزرتا ہے کہ اردگرد کوئی نہ کوئی دیکھ سکتا ہے تو وہ تھوڑا آگے ہو کر جہاں پر ایک پیچھے مرد بھی بیٹھا ہوا ہے اس سائٹ پہ آگے ہو کر پھر اس بندے کی جیب سے پیسے نکالتی ہے اور اپنی جیب میں سبھال کر بڑے ہی آرام سے وہاں سے نکل جاتی ہے باہر سے کچھ لانے کے لیے جاتی ہیں پھر واپس آ کر چیزیں وغیرہ سیدھی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے باقی جیبیں بھی اس کی ٹھٹولنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن باقی جیبوں میں سے کچھ نہیں نکلتا اردگرد چوروں کی طرح اپنی نظریں گھما کر دیکھتی ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر اس قدر وائرل ہو جائے گی کہ ان کے لیے مصیبت بن جائے گی اللہ پاک ایسے مکار لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے کسی کا بھی ایکسیڈنٹ جب ہوتا ہے تو ہمیں اکثر یہی پتا چلتا ہے کہ اس کی جیبیں تو خالی کر دی گئی ہیں بعد میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ وہاں سے اٹھائے گئے تھے تو اسی وقت ان کی جیبیں خالی تھی آج یہ بات بھی آیاں ہو گئی ہے کہ اکثر پروڈ پر جیبیں خالی نہیں کی جاتی بلکہ ہسپٹل میں آنے کے بعد یہی نرسز وغیرہ لوگوں کی جیبیں خالی کرتے ہیں جہاں ڈاکٹر حضرات عوام کو تیز چھری کے ساتھ کاٹ رہے ہوتے ہیں اس قدر پیسہ لوٹتے ہیں کہ ہماری اوقات سے بڑھ کر ہوتا ہے تو دوسری طرف انہی کی نرسز لوگوں کے ساتھ یہ حال کرتی ہیں انسانیت نام کی چیز نہیں رہی اللہ پاک ایسے درندو سے ہمیں محفوظ رکھیں اس ویڈیو کو دکھیں گے بہت بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایک این پرس کر دیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ